محترم ناظرین کو اثر شاہ نیشن سیونگز اینڈ فائننس چینل سے اسلام علیکم ارس کرتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں کچھ کمینٹس کی تین لوگوں نے کمینٹ کے لئے پر یہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں ایک کمینٹ آیا ہے ارماس کچن ارماس کچن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں انفریشن ریٹ 24.5% لیکن ہمیں کتنا نیشنل سیمکز منافع دے رہا ہے 12% یا 14% تو کیا یہ ریٹ اس کی کیا رہنیت ہے دوسرا کمینٹ ایک ہے سید قرم عباس یعنی یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیونگز سے پیسہ نکال لینا چاہیے کیونکہ اس میں پیسہ دی ویلیو ہو رہا ہے آپ جو پیسہ رکھ رہی ہیں آج تو آپ کا ایک لاکھ ایک لاکھ ہی ہے جب کچھ عرصہ گزر جائے گا تو اس ایک لاکھ کی کیا ویلیو ہوگی پھر ایک شازیہ نورین صاحبہ ہیں انہوں نے سمپل کہہ دیا کہ یہی نیشنل سیونگز سے پیسہ نکالنا چاہیے لوگا دیکھیں سب سے سٹارٹ کرتا ہوں ارماس کچن سے ارماس کچن کے جواب میں یہ کہوں گا بلکل یہ میں مانتا ہوں اس بات میں حقیقت ہے کہ جو ہمیں پرافیٹ مرتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے تینوں کے جواب میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں بڑی انویسپنٹ جو ہے ہیوی انویسپنٹ والے کبھی بھی نیشنل سیونگز میں پیسے نہیں رکھتے اچھا بڑی انویسپنٹ والے بھی کون لوگ وہ لوگ جو شروع سے بزنس کرتے آ رہے ہیں اب اگر آپ بزنس آپ نے کبھی کیا ہی نہیں آپ کسی گورنمنٹ ڈپارمنٹ سے پینچر دے رہے ہیں اب اگر بزنس نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں پوری جوانی کی وہ جماع پونچی ہوتی ہے اب اگر آپ اسے لگا دیں کہیں اور وہ بیٹھ جائے کیونکہ ایکسپیریس نہیں ہوتا سب سے کلی بات یہ ہے تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس سے بہت سے لوگوں کے کچن چل رہے ہیں لوگ رکھتے ہیں اس سے جو بھی منافع آتا ہے اس سے اپنا کچن بوچے خانہ کھانا بینا ضروری جو اخرجاتے اسی سے کرتے ہیں کیونکہ مہنگائی جو ہے اب تو مہنگائی کا لیول بہت اوپر چلا گیا ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہر چیز ہو گئی ہے اب خاص کر سلاب آیا ہے سلاب کے بعد تو آپ سبزی بھی کھانے سے گئے اللہ تعالی ہم پر بہم فرمائے میں جو سید خورم عباد صاحب ہیں ان کی بات سے وگو اگر کہتا ہوں کہ یہ پیسہ ڈیو ایڈی ہو رہا ہے لیکن دیکھیں میں خود جو ہوں خود اس بات کا خیال ہوں کہ پیسہ کہیں لگنا چاہیے پراپرٹی میں آپ لگا دیں آج کل تو اس کے علاوہ تو ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جو کہ تھوڑا اب جا رہا ہے باقی کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اگر لقم ہی تھوڑی ہے تو پراپرٹی میں آپ کیسے جائیں گے آپ نہیں جا سکتے پراپرٹی میں اگر آپ کے پاس پلاڈ کے پیسے ہیں آپ نے پلاڈ لے لیا تو آپ کا خرچہ کیسے چلے گا اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ لوگوں سے صرف یہ درخواست ہے کوئی سلوشن دیں تاکہ لوگوں تک پہنچایا جائے وہ سلوشن کوئی بھی خوشی سے نہیں کرتا سب لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سبود ہے اور واقعی صحیح بات ہے تو خوشی سے کوئی بھی نہیں کرتا تو تھوڑا سا ان کمنٹس کے ساتھ اگر آپ لوگ ایک آئیڈیا دے دیں کہ جی اگر یہ پیسہ ہم یہاں لگا دیں اس طریقے سے لگا دیں تو یہ ان کا چولہ بھی گھر کا چل سکتا ہے اور باقی کام بھی دوسرے چلتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ